بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اس لائن کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھیں گے کہ یہ لائن اور کیا کیا کر سکتی ہے اب بیسیکلی ہم نے اگر کچھ ڈیریکٹلی پرنٹ کروانا ہو تو ہم ان کوماز کے اندر کٹیشن مارکس کے اندر ہم وہ چیز لکھ دیتے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی پرنٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم نے کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہو مطلب یعنی کوئی کیلکولیشن کرنی ہو تو پھر ہم انورٹیڈ کوماز کے بغیر لکھتے ہیں مثال کے طور پر میں میں نے سیونٹین پلس ایٹین کا سیونٹین پلس ایٹین کا جو ہے وہ آنسر پرنٹ کروانا ہے تو میں اس کو انورٹیڈ کوماز کے بغیر لکھوں گا اور اس کے بعد یہاں سے اگر ہم رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو یہ آؤٹپوٹ آئے گی یہ اس کا آنسر ہوگی اسی طرح سے اب یہ یہ ہے پرنٹ لائن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز یہاں پہ ہوتی ہے وہ پرنٹ کرنے کے بعد جو آپ کی اگلی چیز ہوتی ہے وہ نیکس جگہ پہ موو کر جاتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر ہم اسی لائن کو دوبارہ سے کوپی کریں نیچے پیسٹ کر دیں تو اب یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں سیون پلس ایٹ تو اب جو یہ لائن پرنٹ ہوگی جو اس کا آنسر پرنٹ ہوگا وہ نیکس لائن میں پرنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی پرنٹ نہیں ہوگا میں آپ کو کر کے رن کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے تھرٹی فائف پرنٹ ہوگا اور اس کے بعد ففٹین جو ہے وہ آوٹپٹ میں آگیا لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ ڈسپلے کروانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم یہ پرنٹ یہ ہے لائن لائن کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کا جو آوٹپٹ ہے جیسے ہی تھرٹی فائف دسپلے کراتی ہے اس کے بعد یہ جو کرسر بلیک کلر کا آ رہا ہے اس کو یہ نیچے یہاں پہ لے جاتی ہے اور پھر یہاں سے آگے پرنٹ لائن کو ختم کر دیں تو یہ کیا کرے گا یہ صرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ صرف پرنٹ کرے گا لیکن کرسر یہاں پہ یہاں پہ رہ گا اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا جب نیچے لائن پہ آئے گا تو پھر کیا کرے گا وہ سیون اور ایٹ کے آنسر کو مطلب ففٹین کو یہاں پہ آگے پرنٹ کر دے گا اور پرنٹ کرنے کے بعد وہ پھر چونکہ یہاں پہ لائن آ رہا ہے تو یہ نیچے آ جائے گا اگر میں یہاں سے بھی لائن ریموف کر دوں تو یہ بھی اوپر آ جائے گا تو میں ابھی آپ کو اس کو رن کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھے پہلے تھرٹی فائف پرنٹ ہویا اور اس کے بعد اس نے لائن نہیں چھوڑی بلکہ ڈائریکٹ اس سے آگئی پرنٹ ہو گیا اگر میں یہاں سے بھی لائن مٹا دوں پھر کیا ہوگا اب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھے آپ یہ بیلڈ سکسیسفل ٹوٹل بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے مطلب اس نے اب کوئی بھی لائن نہیں چھوڑیا تو یہ ایک سیمپل سے ہم نے ٹوٹوریل دیکھا جس میں ہم نے تھوڑا سا اور پڑا سیسٹم ڈوٹ آوٹ ڈوٹ پرنٹ لائن کے بارے میں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ وغیرہ آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کوششن کے آنسر دے سکوں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ